چطرال کی علاقے سنگلشٹ میں ایک تعلیم ادارے نے مختلف سکولوں کے پندر استانیوں کے لئے ای سی ڈی یعنی ارلی چائل ہول ڈیولپمنٹ پر تربیت ورکشاب کے احترام کیا یہ تربیت ورکشاب دو ہفتے جاری رہنے کے بعد احترام پذیر ہوا ورکشاب کی شرکہ استانیوں کو تربیت دینے کے لئے کنیڈا سے ڈاکٹر مربائز خان اور ماہر تعلیم میسیس جاسبین خصوصی طور پر چطرال آئے تھے ادارے کے سرورہ زہرہ شاہ کا کہنا ہے کہ اس ورکشاب کا مقصد ان بچوں کو سکول بیجنا ہے جو ابھی تک سکول نہیں جاتے گاؤں میں پڑی لکی خواتین کو تربیت دینا ہے کہ وہ گاؤں کے سطح پر ای سی ڈی سنٹر کولیں اور اس کا تیسرا مقصد سرکاری اور نجی سکولوں میں داخلے لینے کے لئے بچوں کو تیار کرنا تاکہ وہ سکول چوڑنے کے روجان کو مسترد کر رہے اور ہمارے ٹیچرز وہی ہیں جو گاؤں میں پڑے لکھی بچیاں ہیں جو جاپ نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور خود کمائی حاصل کریں تربیت کی شرکہ نے اس ورکشاب کو بہت مفید قرار دیا میں نے سیشن سے بہت کچھ سیکھایا اسپیشلی میں نے کبھی سی جی میں پڑھایا نہیں تھا اور جو تواقعات لے کر آئی تھی اس تواقعات سے بہت زیادہ کچھ فیدہ حاصل کی آخر میں کمیاب شرکہ میں اسنات بھی تصمیم کیا گئے چترال کی چودہ خواتین کو ای سی ڈی ٹریننگ دینا ایک اچھا قدم ہے اس تربیت کے بعد نصر بھی خواتین اس قابل ہوں گے کہ اپنے لیے تعلیمی ادارے کول کر رزق حلال کما سکے بلکہ ان بچوں کو بھی سکول بجوائیں گے جو سکول جانے سے کتراتا ہے گلہماد فاروقی ای پی پی چترال